عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا چپٹر ہے کہ ہم نے کسی شخص کی جو ویب سائٹ ہمیں اس نے دی ہے جس کے اوپر ہم نے ایسی او کرنی ہے اس کی کرنٹ پرفارمنس دیکھنی ہے کہ اس کی کرنٹ پرفارمنس کیا ہے اور جب ہم ایسی او کر چکے ہوں گے اپنی یا دیجٹل مارکٹنگ پوری کی پوری کر چکے ہوں گے اس کے بعد اس کی پرفارمنس کیا ہے کیا کسٹمر پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں اس کے لیے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں ہم بات کریں گے اور موسٹلی ہم لوگ ورک کریں گے گوگل انیلیٹکس کے اوپر جو کہ ویب سائٹ کی جتنی بھی پرفارمنس ہے اس کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور کمپیلیجنز آپ کو دیتا رہتا ہے بسکلی گوگل انیلیٹکس ہے ایک ٹول چھیک ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کی کمپلیٹ انیلیٹکس دیتا ہے آپ کو آپ کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے بسکلی اس کے اوپر ہم ایسی او کر رہے ہیں اس کی پوری انیلیٹکس وہ آپ کو دے دے گا کتنے لوگ وزٹ کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا جو بزنس ہے اگر وہ آپ کا بزنس سیل سے ریلیٹیڈ ہے یا کسی چیز سے بھی ریلیٹیڈ ہے اس کی پوری پرفارمنس آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے موو ہو رہے ہیں اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں گوگل انیلیٹکس بسکلی کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں سے وزٹ کر رہے ہیں کس ایریا سے وزٹ کر رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے امریکہ سے ٹرافک سورسز کہاں سے آ رہے ہیں کیا وہ ڈائریکٹ سرچ سے آ رہے ہیں کیا وہ گوگل سے آ رہے ہیں کیا وہ یوٹیوب سے آ رہے ہیں فیس بک سے آ رہے ہیں اس کے ٹرافک کے سورسز کہاں پہ ہیں اور کس جگہ سے ہیں اور کس طریقے سے وہ آ رہے ہیں اس کے بعد کوئی شخص جس نے ہماری ویب سائٹ وزٹ کی ہے تو وہ کتنی دیر ہماری ویب سائٹ اس نے وزٹ کی ہے کیا ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ پانچ منٹ رہے ہیں پچاس منٹ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جتنے دیر رہا ہے اس میں اس نے کوئی ایکٹیویٹی بھی کیا ہے کیا اس کے اوپر سکرولز کی ہیں کیا اس کے اوپر اس نے دوسرے لنکس کو کلک کیا ہے کیا اس میں کوئی اس نے فارم فیل کیا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ہمیں شو کرتا ہے اور اس میں باؤنس ریٹ ہم اس کو کہتے ہیں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے ہماری ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہے اس کے اوپر دو گھنٹے بھی اس کو اوپن رکھتا ہے نہیں کرتا تو اسے ہم باؤنس کہتے ہیں تو وہ باؤنس جو ہے وہ کیا ریٹ ہے کتنے لوگ آئے اس میں سے کتنے برسنڈ لوگوں نے ایکٹیویٹی کی اور کتنے انہوں نے نہیں کی بیسک مقصد ویزٹس ہماری ویب سائٹ پہ کتنے لوگوں نے ویزٹ کیا کتنی انگیجمنٹس ہوئی ہیں یعنی کہ انہوں نے ہمارا کسی فارم کو فیل کیا ہے یا اس میں صرف ہماری لیٹ جنریشنز ہوئی ہیں وہ کیا اس کی رپورٹس ہیں اس کے بعد کنورجنز اس میں سے کتنی ہوئی ہیں تو بیسکلی گوگل انیلیٹکس ٹول استعمال کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو انیلائز کرسکیں کہ اس کی پرفارمس کیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرفارمس کہاں کہاں سے زیادہ بہتر آ رہی ہے اور کس جگہ سے کام آ رہی ہے فیس بک ایڈز کے ذریعے زیادہ آ رہی ہے فیس بک کے اوپر جو ہم جنریکلی کوئی چیز لگا رہے ہیں وہاں سے زیادہ آ رہی ہیں ہم نے کہیں پہ بیک لنکس لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے بیک لنکس سے جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم گوگل انیلیٹکس ٹولز میں دیکھتے ہیں اب ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے گوگل انیلیٹکس ٹولز کے اوپر گوگل میں گوگل انیلیٹکس لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ آپ کے پاس انیلیٹکس ٹول سلوشن فور یا بزنس یہ آ جائے گی اس کو میں کلک کروں گا تو یہ ہم اس پیج پہ آ جاتے ہیں مارکٹنگ پلیٹ فارم گیٹ سٹارٹڈ ٹوڈے تو آپ کے پاس یہ نئی پہ بسکلی ویڈو کھل جائے گی پرانی کو میں کلوز کر دوں گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ انیلیٹکس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں یہاں سے میجر کرنا شروع کروں گا یہ ہمارے پاس ایک فارم مانگ لے گا اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے فل اپ کرنی ہیں سب سے پہلے تو اکاؤنٹ نیم اکاؤنٹ نیمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اپنا نام ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹ کا نام ہو سکتا ہے یا آپ اپنی ویب سائٹ کا نام آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جس ویب سائٹ کی میں یہاں پہ انیلیٹکس لینا چاہتا ہوں اس کیا میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں جو کہ الفان سے ہے نیکس ہم سے یہ پوچھ رہا ہے ہمیں ڈاوٹا شیئرنگ سیٹنگ میں کیا کیا چاہیے گوگل پروڈکس سرویسز موڈلنگ ٹیکنیکل سپورٹ ریکمینڈیشن فار یو بزنس میں ان سب کو کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں نیکسٹ کلک کروں گا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے اگری کر لیا ہوئے پراپرٹی نیم یہ آپ کی اکاؤنٹ کا نیم کے والا سیم بھی ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں ڈیفرنٹ قسم کی پراپرٹیز جو ہے وہ یہاں پہ وہ آگے چلیں گی تو آپ کو زیادہ ایکسپلین ہو جائے گا بہتر طور پہ تو یہاں پہ پراپرٹی نیم بھی الفان سے ہی لکھ دیتا ہوں میں اپنا کنٹری کا زون چونکہ پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان یہاں پہ لکھ دوں گا یہ ہمارے پاس پاکستان آ چکا ہے اب یہ جی ایم ٹی پلاس فائب یہاں پہ کرنسی جو ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یو ایس ڈالر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم موسٹلی جو گوگل کے ساتھ کام کر رہے ہوتی ہیں تو وہاں پہ سے یو ایس ڈالر میں ہمیں پیمڈا آٹ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو یو ایس ڈالر ہی رہنے بھی نہیں آپ اپنے مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے بزنس کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے ٹھیک ہے انڈسٹری کیٹیگری آپ ذہن میں رکھیں اس کو آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنا پریسائس ہوں گے آپ اس کو اتنا کر سکیں اگر آپ کو اپنی انڈسٹری نہیں سمجھ آتی تو ادھر بزنس ایکٹیوٹیز آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میری یہاں پہ بیسکلی ہم چیک کرتے ہیں شاپنگ ویب سائٹ ہے ہماری چھیک ہو گیا شاپنگ سے ای کمرس کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ میں شو کر سکتا ہوں کہ میری امپلائیز اور میری ٹیم کتنی ہیں اگر میں چھوٹا ہوں تو ایک سے ٹین جو ہے وہ چھوز کرلوں گا جتنی میری پس فورس ہے اس کے مطابق میں اس کو چھوز کر سکتا ہوں اس کے بعد میرے بزنس کا ابجیکٹیو کیا ہے جو یہ میں بزنس یا ویب سائٹ پہ کر رہا ہوں یا اگر میرا کسٹمر ہے وہ اپنی ویب سائٹ سے کیا چاہ رہا ہے جنریٹ لیڈز یا آن لائن سیلز ٹھیک ہے برینڈ ویئرنس اگزیمن یوزر بہیوئر گیسٹ بیس لائن رپورٹس ٹھیک ہو گیا بیسیکلی آپ نے جو ہے یہاں سے جو چیز آپ کو چاہیے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بیس لائن رپورٹس لینی ہے جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ اسی کو کلک کر لیں گے اور میں کریئٹ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ کو اکسپٹ کرنا ہے ٹرمز اور سروسز یہاں پہ آپ پاکستان لکھ لیں اپنی کنٹری کا نام آپ ان کو اکسپٹ کریں اور اس کو آپ نے نیچے تک جانا ہے یہاں سے بھی اکسپٹ کرنا ہے گوگل یہ میں نے اکسپٹ کر لی اچھا جی اب میری جو ہے جو مجھے ڈاٹا کولیکشن کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے کیا میری ویب سائٹ ہے کیا انڈرویڈ ایپ ہے کیا آئی ایو ایس ایپ ہے اس وقت ہم ویب سائٹ پہ بات کر رہے ہیں اگر انڈرویڈ ہوگا تو انڈرویڈ میں میں لکھوں گا لیکن میں چونکہ ویب سائٹ کے اوپر جا رہا ہوں تو مجھے ویب سائٹ کا اب یہاں پہ میں نے ویب سائٹ کا اپنا یو آئرل لکھنا ہے یو آئرل کو سمپل جو ہے بیسیکلی میں کیا کروں گا اپنی ویب سائٹ کو اوپن کروں گا چھیک ہو گیا تو اس کو میں یہاں سے سمپلی کاپی کر لوں گا تاکہ کوئی مسٹیک کا چانس نہ ہو چھیک ہے یہاں پہ میں نے کنٹرول وی پیسٹ کر دیا یہ ایسٹی پیو پی ایس جو ہے یہ پہلے سے لکھا ہوگا ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا چھیک ہے اور باز کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ اس لئے کاپی کرنے سے آپ کا کوئی مسٹیک کا چانس نہیں رہیں گے نیکسٹ میرے ویب سائٹ کا نیم جو ہے وہ بھی مجھے یہاں پہ لکھ دینا ہے الفان سے لکھ دیتا ہوں چھیک ہو گیا یہ سٹریم کا نیم ہے جس سٹریم سے ہمارے پاس یہ ساری کلکولیشن آنی ہے ساری ہماری انیلیٹکس آنی ہے ٹھیک ہے نیچے اس نے بتا دیا کہ مجھے کس قسم کی جو ہے وہ میجرمنٹس دے رہا ہے یہاں پہ پیج ویو سکرول آؤٹ بون کلکس سائٹ سرچ اس کے بعد ویڈیو مینجمنٹ فائل ڈاؤن لوڈ پرام انٹریکشن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجھے وہ ساری اس کی انیلیٹکس دے گا کریٹ سٹریم میں اب کریٹ سٹریم کر دوں گا تو یہاں پہ سٹریم کریٹ ہو چکی ہوگی اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی اس نے مجھے ساری اسٹریم بنا کے جہاں سے مجھے ساری انفرمیشن آنی ہے وہ ساری چیز آ جائے گی اور یہ جو ہے میری ویب سائٹ اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو رہی ہے اب یہ ساری اس نے ڈیٹیل مجھے دی ہوئی ہے نیچے جو جو میں نے پیچھے سیلیکٹ کی تھی اس کا مطابق کیا ہے لیکن ابھی یہ میری ویب سائٹ کنیکٹڈ نہیں ہے گوگل کی سائٹ سے تو ہم نے اس کا ایک کنیکٹ کرنے کا سارا پروسیس شروع کر دیا لیکن ہمیں ویب سائٹ سے بھی کنیکٹ کرنا ہے ویب سائٹ سے بھی پرمیشن دینی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنی سٹریم جو ہے اس کی انفرمیشن لے سکے ایسا نہیں ہوگا تو وہ تو آپ پھر کسی بھی ویب سائٹ کی دنیا کی اس کی جو ہے نا انفرمیشن جو ہے وہ آپ سپائے کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کو بیسکلی ویب سائٹ کے اندر جا کے بھی آپ نے اس کو کیا اس کا نام ہے آپ کو اس کے ایک ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جی ویو ٹیگ انسٹرکشنز ٹیگ انسٹرکشنز میں میرے پاس یہ ایک ٹیگ آیا ہے یہ اس نے دیا جس کو میں نے اپنی ویب سائٹ میں پیسٹ کرنا ہے تو پھر یہ میری ویب سائٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہوگی میں اب اس کو کاپی کر رہا ہوں اچھا اس سے پہلے میں ایک آپ کے ساتھ یہاں پر ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس نے ٹیسٹ کر کے مجھے ریزلٹ دے رہا ہے میری ویب سائٹ ابھی چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے یور کوگل ٹیگ وازنٹ ڈیٹیکٹیڈ آن یور ویب سائٹ ٹھیک ہوگی نا اب یہ کیا کہ یہ ہے میں نے یہ ٹیب کو کاپی کر لیا ہے اور میں اپنی ویب سائٹ کے جو کہ ورڈ پریس کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آگئے ہوں اگر یہ ویب سائٹ ایش ٹی ایمل میں بھی بنی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ بھی اسی طریقے سے پروسس کرنا ہے موسٹلی یہ آپ کے پاس اکسس نہیں ہوتی یہ آپ جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ویب سائٹ ڈویل پر کو جو ہے وہ انفومیشن یہ دے یہ جو ٹیگ میں نے یہاں سے کاپی کیا تھا یہ کاپی کر کے اسے میں سینڈ کر دوں گا اسے کہوں گا اپنی ویب سائٹ میں یہ پیسٹ کر دے ہیڈر سیکشن میں اگر مجھے خود کرنی پڑتی ہے ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو تین پروسس ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے ہیڈر سیکشن میں اس کی پیج سے ہی پیسٹ کر سکتا ہوں یا دوسری صورت میں میں اس کے کچھ پلگ انز ہوتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بھی کر سکتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپیرنس میں جانا ہے اپیرنس میں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہے تھیم فائل اڈیٹر اس کو میں کلک کروں گا تو یہ میرا تھیم فائل اڈیٹر ہے اور اس پہ احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مسٹیک جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو بلوک کر سکتی ہے یہ ویب سائٹ کے اندر وہ ایسی چینج کر سکتی ہے جس سے آپ کی ویب سائٹ ورک ہی نہیں کرے گی تو یہاں پہ ہم نے نیچے جانا ہے ہیڈر پی ایچ پی میں اب یہ ہیڈر پی ایچ پی جس وقت میں سیلیک کرتا ہوں اس کے میں نیچے بھی کر سکتا ہوں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہیڈر کے اندر لکھوئی ہیں ٹھیک ہے نا جو ہیڈر ہمارا سیکشن ہے اگر کوئی ایچ ٹی ایم ایل کو سمجھتا ہے تو وہ اگر سوچ رہا ہو کہ جو ہیڈر کا ٹیگ ہے وہ کدھر ہے ایکشلی یہ ہیڈر ٹیگ کے اندر ہی ساری چیزیں لکھوئی ہیں جو اس جگہ پہ ہیڈر پی ایچ پی میں موجود ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں وہ کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ گوگل کا ٹیگ ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کر دیا اور اس کو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا فائل ایڈیٹ سیکسسولی پبلش ہو چکی ہے اب میں دوبارہ جا رہا ہوں اور اس کو دوبارہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کا گوگل کے اکاؤنٹ سے آپ کی ویب سیٹ کے جو ہے وہ لنک ہو چکا ہے اس پر فڑا ٹائم لگے گا فوری طور پر نہیں ہوتی آپ سمجھ لے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم لگ سکتا ہے تو اس کے بعد اس وقت آپ اپنے انیلیٹک کے پیج پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس میں ہم اپنی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کون ویزٹرز ہیں کتنے ویزٹرز ہیں تیس منٹ میں یہ ایک یوزر پر منٹ آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہم اس پہ ڈاٹا سارا کلیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ تقریباً چوبیس گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد ہمارے اکاؤنٹ اس کا ڈاٹا سارا یہ کلیک کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں پراپر شو کرنا شروع کر دے گا تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اپنے رپورٹس کو اس طرح چیک کریں گے اور اس میں ہم اپنے ویزٹرز اور تمام چیزوں کی ایکٹیوٹیز کس طریقے سے چیک کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ٹرائی کیجئے گا تمام ساتھی اس چیز کو جو ہے جن کے پاس ویب سیٹس نہیں ہیں میں کوئی پیج ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کس طریقے سے ہوگا جس میں پریکٹیکل ورک کر کے دیکھنا ہے تو وہ پیج میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ لوگوں نے اس میں بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اس طریقے سے ہم کسی بھی ویب سیٹس کے لیے ہم کام کریں گے اس کا سارا انسائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ویزٹرز آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جس وقت ہم ایسیو کر چکے ہوں گے ہم ریجرل مارکٹنگ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم جو فرق آئے گا ہم اپنے قسم پل کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ